اسلام علیکم کرائیٹیرین ٹیوی نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ روحامہ یونیس ناظرین کوویٹ نائنٹین دنیا میں موجود ہے اور بدستور لوگوں کو متاثر کر رہا ہے بہت سے فلسفے سامنے آ رہے ہیں لیکن چند ماہرین کے مطابق کوویٹ نائنٹین پاکستان میں اپنا اثر دکھانے میں ناکام رہا ہے جس طرح سے کوویٹ نائنٹین نے دنیا کے بہترین صحت کے انتظامات رکھنے والے ممالک کو متاثر کیا اس طرح سے پاکستان میں متاثر نہیں کر سکا لیکن ڈاکٹر ریوب جدون ابتباد یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی نے ایسی زبردست ریسرچ شیئر کی اس سے پہلے یہ ریسرچ سامنے نہیں آئی انہوں نے کہا کہ ہمارا سب کانٹیننٹ اس سے پہلے بھی اس بابا کا سامنا کر چکا ہے اور ہم دوسری دفعہ اس بابا کا سامنا کر رہے ہیں ہم کس طرح اس بابا کا دوسری دفعہ سامنا کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے السلام علیکم سر جیوالسلام سر گرائیٹین ٹی وی نیٹ پر خوش آمدید بہت شکریہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ کی بہترین کاوش ہے یہ ریسرچ اور بڑی ہی زبردست ریسرچ ہے اور جب یہ ریسرچ آرٹیکل آپ کا پبلش ہوا اسے عالمی سطح پر بڑی پذیرائی ملی تو آپ ہمیں بھی ذرا بتائیں ہماری آرڈینس کو بھی ذرا بتائیں کہ کس طرح سے ہم یہ دوسری دفعہ اس بابا کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں صحت کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں پھر بھی اگر ہم دوسری دفعہ اس بابا کا سامنا کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں جی بہت شکریہ میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو وائرس ہے اس کی پہلے بھی چھے اس کی سٹرینس جو ہے وہ آ چکی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ دیکھنے میں آ گیا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ابھی کہ ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایمیونٹی کافی بہتر تھی یعنی اس بیماری کے خلاف جو مدافعت ہے وہ کافی بہتر تھی ایس کمپیورٹ ٹو یورپ این امریکہ یا اسٹریلیا یا ان ایریاز کے اندر جہاں پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ اس وائرس نے تباہی مچائی بہت زیادہ اموات ہوئیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اسے انفیکٹ ہوئے اور ریکاوری جو نمبر آف ریکاورڈ کیسز ہیں وہ بھی کم رہے تو ہمارے جو سب کانٹیننٹ ہے یا ایفریکا ہے یا میڈل ایسٹ ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگوں نے اس کے خلاف برپور مدافعت شو کی تو میں نے اس کے اوپر یہ آرٹیکل لکھا تھا اس وقت جب یہ بڑے پیک کے اوپر تھا یہ جو کوویڈ ہے تو اس میں میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کیونکہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں ان میں بہتر مدافعتی نظام موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ایک وائرس آ جاتا ہے جب وہ لوگ اس سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک مدافعت ڈیولپ ہو جاتی ہے ان کے اندر ایمیلیٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے جو کہ ایک خاص قسم کی پروٹین بن جاتی ہے باڈی کے اندر جن کو ہم انٹی باڈیز کہتے ہیں اس میں دو قسم کی انٹی باڈیز ہوتی ہیں ایک آئی جی جی ہے اور آئی جی ایم ہے تو ہم نے یہ دیکھا جب کہ بھئی یہ لوگوں کے اندر جو ہمارے جو سب کونٹینٹ کی لوگ ہیں انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے نیپول ہے کہ اس میں لوگوں کے اندر وہ بیماری کی وہ صورتحال نہیں ہے یا جو موٹیلیٹی ریٹ ہے وہ نہیں ہے اس کمپیوٹی یورپ ان امریکہ تو اس سے ہم نے یہ اخص کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے وہ پہلے آ چکا ہو تو جب وہ آ جاتا ہے وائرس تو اس سے اب ایک چیز ہے کہ جب یہ وائرس آ گیا دوبارہ جب یہ آ گیا ابھی جو جیسے کوویڈ کے کوویڈ ون نائن کا جیسے شور ہے کہ یہ وائرس آ گیا جس وقت پہلے یہ وائرس آیا تو جو لوگ اس سے ایکسپوز ہوئے وہ اس دفعہ کم متاثر ہوئے یہ ہمارا اس میں فلوسفی ہے ساری اس چیز کی تو اب کیا ہے کہ وہ ان لوگوں میں جو کیونکہ مدافعت موجود تھی تو وہ لوگ جو ہیں وہ کم متاثر ہوئے اب کیونکہ یہ سبسائیڈ کر رہے ہیں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وائرس جو ہے یہ سبسائیڈ کر رہے ہیں کم ہو رہے ہیں کیسز ریکورڈ کیسز جو ہے زیادہ ہو رہے ہیں تو اب کیا ہے کہ لوگ بات کر رہے ہیں سیکنڈ ویو کی تھرڈ ویو کی اب جو سیکنڈ ویو ہے اگر وہ خدا نخصہ اگر وہ سیکنڈ ویو آتی ہے کہ ابھی جو نیکس ویو اس کی جو کہ ابھی کئی جگہوں میں آ چکی ہے تو اگر وہ خدا نخصہ سب کونٹیننٹ کے اندر آتی ہے تو کیا ہوگا کہ اس میں وہ لوگ زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے جو اس دفعہ یہ جو پریزنٹ ویو ہے اس سے بچ گیا ہے یا وہ ایکسپوز نہیں ہوئے تو پہلے بھی یہ ویو آ چکی تھی اس میں لوگوں کو سمجھ نہیں تھی اس وقت کوئی ڈائیگنوز نہیں کر سکتا تھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ بھئی یہ کرونا وائرس ہے یہ تو چائنیز نے انٹروڈیوز کروایا کہ لوگوں کو پتا چلا کہ بھئی یہ ایک نیا وائرس آ گیا ہے اور اس کی موٹیشن ہو چکی ہے اور یہ وائرس آ گیا ہے ادروائز ہمارے جو سب کانٹینینٹ ہے یا اسپیشل ہی ہمارے ملک کے اندر کیونکہ یہ فیسیلٹی ایفیلیبل نہیں تھی کہ بھئی کوئی موٹیٹڈ وائرس یا کوئی نیا وائرس اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے تو ادھر ہمیں پتا ہی نہیں چلا عموما لوگ نیمونیا کی وجہ سے اگر کوئی ڈائی ہو رہے تھے لوگ مر رہے تھے یا انفلینزا کی وجہ سے یا اور کوئی ہرٹ پرابلم کی وجہ سے تو ہم یہ ان کو کہتے تھے کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ بھائی اس کو کاڈیک پرابلم ہو گیا ہے اس کو انفلینزا کا پرابلم اس کو نیمونیا ہو گیا ہے تو یہ صورتحال تھی ٹھیک ہے ڈاکس آب یہ ایڈ کرتے چلے گا یہاں پہ کہ جو پچھلی دو ویڈز گزر چکی ہیں تو ان کی کیسٹریز کے بیس پہ ہمیں نیکسٹ ویڈز کے لیے کن کن سٹراتیجیز کو پلان کر لینا چاہیے دیکھیں جی ایک بڑا کنفیون ہے لوگوں کے ذہنوں میں اور بڑا ایک رونگ کنسپشن ہے کہ کرونا وائرس یا کوویڈ جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں کیونکہ نمبر آف کیسز کم ہو رہے ہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویو میں بھی اور اپنے آرٹیکلز میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ وائرس جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا یہ در موجود ہے اور یہ جب تک ہمارے پاس کوئی پراپر ویکسین یا کوئی پراپر اس کی میڈیسن نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ وائرس جو ہے وہ موجود ہے اور یہ اس کے بعد ایون آفٹر ویکسینیشن بھی یہ موجود رہے گا جیسے اب ہم ایچ ای وی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ دنیا اس وقت چل رہی ہے ایچ ای وی بھی موجود ہے ایپٹائٹس کا وائرس موجود ہے تو یہ وائرس بھی شاید اسی طرح موجود رہے گا لیکن ریلیکس نہیں ہونا ہم نے پچھلی جو ایکسپوئیر تھے ایک فرسٹ ایکسپوئیر تھا یا ابھی یہ جو ایکسپوئیر گزرا ہے تو ہم یہ ہمیں اس کے لئے تیار رہنا چاہیے کہ اپنے جو ایس او پیز ہیں ان کو پروپرلی فالو کرنا چاہیے ہمیں ریلیکس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اور اپنی یہ جو کراؤڈنگ ہے یا گیدرنگ ہے یا اس طرح کی جو ماسک کا جیسے پہننا ہے تو اسی طرح سے سینیٹائزز کا استعمال ہے ہمیں ریلیکس نہیں ہونا چاہیے تو جب تک ہمیں کوئی پروپر ویکسین جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی اس وقت تک ہمیں اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ریلیکس نہیں ہونا چاہیے ہمیں پچھلے دو ایکسپنیزز کو دیکھتے ہوئے ہر وقت اس سینیٹائزز کے لئے تیار ہونا چاہیے ٹھیک ہے راک صاحب آپ ہمارے عوام کو اور کیا میسیج پہنچانا چاہیں گے کہ کیا ابھی بھی میڈیا پہ لائیسٹری میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ایسی کیمپینز چلنی چاہیے جن کے متعلق لوگوں کو اویر کیا جائے کہ دو ویڈ تو گزر چکی لیکن آگے بھی ویڈ جانے کا خطشہ ہے تو ان کے لئے بھی لوگوں کو تیار کرنا چاہیے آپ اس حوالے سے کیا میسیج دیں گے جی میں آپ کے چینل کے توسط سے سی ٹی وی کے توسط سے پہلے تمہیں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے تو میں یہ تمام لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں پوری دنیا کے اندر جانا تک میری آواز موج رہی ہے کہ ہمیں ریلیکس نہیں ہونا وائرس کہیں بھی نہیں گیا وائرس ادھر موجود ہے وقتی طور پر وہ سب سائٹ کر گیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے ریلیکس نہیں ہونا ہم نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے تاکہ دوبارہ اتنی قیمتی جانے جو جیسے ابھی انکس موئیرز میں ضائع ہوئی اور لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا پیش آیا بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو تو وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس طرح کی صورتیال دوبارہ ہمارے ساتھ نہ ہو سکے اور ہم نے اس سے تیار رہے تاکہ دوبارہ ہمارا نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کریٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کو جوائن کرنے کا اور یہ زبردست ریسرچ ہم تک پہنچانے کا ناظرین آج کی پروگرام میں ہم نے آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ کوویٹ نائنٹین اب بھی دنیا میں موجود ہے اور یہ موجود رہے گا اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی باتوں سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم دوسری دفعہ اس وبا کا سامنا کر رہے ہیں اور آگے بھی ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو جتنا ہو سکے احتیاط کریں کیونکہ ہم ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں ہمارے پاس صحت کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں تو احتیاط کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی جان کو بھی بچائیں اور اپنے ساتھ اپنی فیملیز اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں ہم ان کی جانوں کو بھی محفوظ رکھ سکیں اپنی ہوسٹ روحامہ یونس کو اجازت دیجئے کرائیٹیرین ٹیوی نیٹ ورک کے ساتھ جڑے رہیے گا کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بات